نمجھوٹکور سدھو نے پھر سادھا نشانہ اکالی دل پر کنگنا رنوک کا قیمت سرکار کے ساتھ ایکسٹرا پیار ہے نمجھوٹکور سدھو نے ایک بار پھر اکالی دل پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ بکرم جیتھیا کو ڈر ہے کہ وہے بے نکاب ہوں گے اسی وجہ سے وہ آنن فانن میں تیز آواز میں بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے کانگریس نے ان کی بسے بند کی تھی انہوں نے کہا کہ دنی سرکار اکالی دل کی بسوں کو نہیں روک رہی ہے جن ہی تیشی تی آر پی نہیں خریدتے بھروسہ جیتے ہیں ہوں مونی 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 آج جی پہلا آج جی پہلا آج جسی وارڈ نمبر چوتھالی تے وارڈ نمبر پانتالی دو کانچلز ہیں بابا تے جرنیل انہا دے پانویں لاکھ دیاں سڑکان دا او گاٹن کیتا ہے ہجے کی تسی بھی سارے دیکھ کے آئے ہوں گے نبے پسند کام ہویا ہویا ہے آہ حصہ رہ گیا سکا اے دے نال نال ایک کروڑ روپے دا ہور ٹینڈر لگ چکے تھے تاکہ جے تھوڑا موٹا بھی کوئی کسر رہ گی ہوئے وہ پوری ہو جوے دامن ایمپرویمنٹ راستہ جو دا چیئرمن بنے ہیں ساڑے کول پھر انہیں دو باری ٹینڈر لائے چکے ہیں بی کروڑ اے دے والوں پلاننگ بورڈ تو دس کروڑ اسی منگایا دس کروڑ دے ساڑے ٹینڈر ملچپل کورپریشن تو لگ رہے ہیں ہجے نبے پسند کام ہو تو بعد بھی اسی مانداری دے نال ہجے چالی کروڑ ساڑے کول لانوالا پہ آئے ایک ہزار لائٹ اسی لانی شروع کر دے نہیں ہے پانچ ہزار کارچوں ساڑے کول پہلا ایک ہزار کارڈ آ گیا جڑے گرید پریباران دے راشن دے کٹے گئے سی گئے وہ سبڑیاں ڈیوٹیاں لگ گیاں بی بی ہر بندے دی ڈیوٹی لگ گیاں اے نہیں ہے بھی ایک جگہ کارڈ بن رہے ہیں ہم ریت سے ریشتہ ہر بندہ ایمیل ہے ہر بندہ کانسلر ہے ساڑے بندے ساڑے بندے میند کر رہے ہیں تے میند اینجی کرنگے کہ ساڑھا کوئی بھی لاکھا بچے نا یو بی ڈیسی کے نالدہ جڑھا ساڑھا کامسی کا سیوریج والا اتھے تک آ گیا پر کیونکہ اسی نویہ سڑکاں بنایاں سی اسی انہوں دو تین مینے ڈیلے کر رہے ہیں اگلی بار جدو ہسی انہوں توڑنا پہنا ہے سا انہوں دوارہ تھوڑی انگلیاں نویہ سی نویہ ٹیکنالوجی والا سیوریج ایڈ کرن لگ گیاں جنہوں نہ چوہا کھاوے جیڑا حجے تک نورٹھ آف انڈیا آیا ہی نہیں وہ میری دمانگرے نال ساڑھی ریپریزنٹیشن ہو چکی ہے ایون ووٹر پائپس تے سیوریج دیا پائپس ہو ہی جیاں پہن گیاں جیزے نال کتے بھی رستے سڑکانو توڑن دی لوڈ نہیں پہے گی پورا ریموٹر حویسٹنگ بھی امرت سریشتہ کبر ہو جے گا کوئی بھی انسان نا جب وہ کس انسان سے بندہ ڈرتا ہے جب انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں ایکسپوز ہوں گا تو وہ فرانٹک ہو جاتا ہے تو وہ فرانٹک ہو کے آگے 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 آتا ہے جب چننی جی نے بڑے رام سے کہا تھا کہ یہ سیشن رکھا گیا ہے عام آدمی پارٹی کتنا خوش ہوئی کہ اچھی دریقے سے سیشن رکھا گیا ہے اس میں پی پی اے اگریمنٹ جو ابھی تک بہار ہی نہیں آئے تھے جو میں آپ سے پہلے بات کر رہی تھی وہ ایکسپوز ہوں گے اس میں مین بات کیا تھی کہ تمہیں سینٹر کہہ رہا ہے کہ تمہیں بجلی دو ہزار کلو وارٹ چاہیے ہماری سٹیٹ لکھ کے دیتی ہے کہ نہیں ہم اپنی بجلی پروڈیوس نہیں کریں گے ہمیں چار ہزار کلو وارٹ بجلی چاہیے وہ بھی ہم باہر سے خریدیں گے اس کا مطلب کیا کہ ہم پچاس ہزار کروڑ کا نقصان کر رہے ہیں ہم نے جھیلا کیوں جھیلا کیونکہ ہم نے مجیتیا اور ان کے پروار کی اور ان کی فاملیز کی جو بجلی تھی ان کا ویس پچیس سال کا کنٹراکٹ سائن کیا تھا اب پہلے ان کی بسیں پکڑ لیتے ہو تم ایک دن پہلے تو ہم نے ان کی بسیں بند کر دی ابھی امیجن کرو کیجریوال کی چلاکی ابھی انہوں نے کیجریوال نے جو اوروٹ بسیں ہیں اور وہ ہیں ان کو پرمیٹ دیا ہوئے کروس کرنے کا ابھی ہماری اگلی لڑائی کیا ہے صرف پنجاب میں ہی ہماری بسیں نہیں چلیں گی ابھی اس نے کیا کیا راجہ وارنگ نے کہ چھ ہزار چھ سو کروڑ کا نقصان ہوا ہے صرف اس لیے کہ ہم پرائیویٹ بسوں کو ایک ایک پرمیٹ پہ کتنے کتنی بسیں چلانے کا وہ دے رہے تھے اب سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ ڈیلی گورنمنٹ ان کی بسیں دو لاؤ کر رہی ہے اور ہماری پنجاب کی بسز کو ابھی تک ہم نے کب سے راجہ وارنگ نے میٹنگ مانگی ہے ارون کیجریوال سے چار پانچ بار میٹنگ مانگی ہے کہ بھائی میرے کو ملو میرے کو پرمیشن لینی ہے ہماری جو سرکاری بسیں ہیں ہم نہیں خرید دیں گے یہ والے چھ ہزار چھ سو کروڑ میں پچیس ہزار بس آنی تھی اس کا مطلب ایمپلائیمنٹ پچاس ہزار بندے کی ایمپلائیمنٹ اب جب بندہ اس لیول پہ ایک سپوز ہو رہا ہے اب نفجود صدو شروع سے کیا کہتا رہا ہے کہ ہم نے کاغذ پڑے ہیں ہم یہ تو ہے نہیں کہ ہوا میں باتیں کرتے ہیں یا تو آپ کہو کہ ہمارا فگر ایک بھی فگر گلت ہو ہمیں پتا تھا کہ پچاس آزار کروڑ کی کیونکہ ہم نے سینٹر سے بھی پتا کیا تھا سینٹر نے ان کو ڈانٹ ماری جب یہ سینٹر کے ساتھ تھے کہ آپ نے کیسے کہا کہ تمہیں اتنی بجلی چاہیے تم کیوں اتنی بجلی خرید رہے ہو تمہارے پنجاب میں تو اتنی بجلی کی ضرورت نہیں ہے پھر انہوں نے پتا کیا کہ یہ جو پی پی اے کے کنٹریکٹس ہیں انہوں نے خود سائن کیے اس میں انہوں نے اتنی فور تھاؤزن کلو وارٹ کی بجلی مانگی اس سے ہمیں پچاس ہزار کروڑ کا نقصان ہوا جب ہم کہتے ہیں پکے کر دو تب ہم کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں جو ہم کہتے ہیں تنکھائی ٹائم پہ دے دو پیسے نہیں ہیں کوئی اچھا کام کر دو پیسے نہیں ہیں تو پیسہ اگر ایک ہی پریوار کھائی جائے گا تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ٹٹی کولیس میں جو بندہ آیا تھا آج پانچ ستارہ ہوتل سات ستارہ ہوتل اتنی پرائیویٹ بسیں ہم سب لوگ نوکری کرتے ہیں ایمیلے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ ایمیلے منتری ہو چاہے یہ نوکر ہیں کیونکہ لوگوں کے چنے ہوئی نمائندے ہیں مطلب کہ ہم گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں ہمیں گورنمنٹ کی سالری ملتی ہے میری سالری ایز ایمیلے ڈاکٹر کی سالری سے کم تھی تو میں کیوں کچھ نہیں بنا پائی تو میرا لیوینگ سٹانڈرٹ کم ہوا تو ان لوگوں کا ایسا کیا لوٹرییاں لگ جاتی ہیں ایمیلے اور ایم پی بن کے کہ یہ اتنے کروڑوں کے محل اور سات ستارہ اور یہ ہوتل آپ کے سامنے روز ایکسپوز ہو رہی ہے ساٹھے چار سال تھی تو سی بنی کار پائے دیکھو میں نے کہا کیاپٹن امرندر سنگ جی ان کے ساتھ تھے ہم نے جو بھی ہمارے ساتھ ہوا اسی لیے ہوا کیونکہ نفجود صدو نے کہہ دیا کہ پچتر پچی چلتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ دس سال جب راج کرتا ہے تو وہ چوری کرنی سے کھا دیتا ہے ہر انسان کو شوق ہوتا ہے کہ میں پیسے بناوں تو اس کو اکالی دل نے دس سال راج کیا انہوں نے چوری کرنے کے طریقے سکھائے انہوں نے سب سارے پنجاب کو میں کہہ رہی ہوں سارے پنجاب کو سکھائے جو بندہ یہ غلط کام کر رہا ہے جو بندہ اس میں کہاں اکیلے امیلے نہیں ہوتے کنٹریکٹر ہوتے ہیں سارے بندے ہوتے ہیں نفجود نے کیا کہا کہ کارپریشن بنا دو اب جنی جی کیا کہہ رہے ہیں کہ پانچ رویل سکوائے فیٹ پہ اٹھائیں گے ابھی کی اس لیول پہ آئے نہیں ہے ہم کہ اس سے زیادہ اگر پکڑے گئے تو کوئی انسان کوئی ینگسٹر مجھے اس کی فوٹو بتا دے دکھا دے میں سائٹ پہ جا کے کینسل کروں گا جبکہ ابھی بھی 22 روپے سکوائے فیٹ مل رہی ہے اس کو ٹائم لگے گا جب فکس ہو گئی یہ نفجود کا کیا رونا تھا شروع سے کہ فکس کر دو جو ہمارا یوتھ باہر جا رہا ہے ہماری ساری پنجاب کی رسپانسیبیلیٹی بنتی ہے کہ ہم یہ جو چوریاں ہو رہی ہیں چاہے بسوں میں تھی چاہے لکھر مافیا میں تھی چاہے سینڈ مافیا میں تھی ہم پچھلے پہ کیوں جائیں اب ہم لوکل باڈیز منسٹری میں تھے پرانی فائلوں میں کیوں جائیں تم نئے رولز ایسے بناو جس میں کوئی غلط کری نہ سکے یادو تو پروگریسر چل رہے ہو ریپورٹ میں کتے جنتک کرنے دی مانکی تھی جاری ہے سبیندر سنگھ نے دا آوکول گرہ منترالا ہے پر حالے بھی کتے ریپورٹ جڑی ہے جنتک نہیں ہون دی جاب دی کالوی بیدہ انسابہ دے چہی مددہ اٹھے آسی گا اٹھارہ یہاں انیس کو ہائی کورٹ نے کہا ہے میں پنجابی ہائی کورٹ نے آلریڈی میں نو اگزاگ ڈیٹ یاد بھی میں نو لگ دے انی ہیں انی نویمبر انی نویمبر نو ریپورٹ جنتک ہو رہی ہے کھل رہی ہے ججانے کیا سی گا ڈبل بینچ دا جاجے انہانے کیا سی سانو پڑھرن نو ریپورٹ کا انجید آئے گا اور ریپورٹ جدو کھلے گی پہلا نام آئے گا سارے کہندے سے گے کھیرا بھی نہیں فڑے آ جائے گا جدو کی ایڈی دا نوٹس آیا سی گا تھوڑے سامنے کھیرا بھی فڑے آ گیا کیونکہ انہیں کتے نہ کتے بارلے پیسیاں تھا کتی سی گی پرابلم پہلا تسی کدھے نہیں دیکھیا بھی ایم ایلے پڑے گئے بینس برادر دے بھی ریپ دا پرچہ ہویا پہلا تا کدھے نہیں ہویا سو جے ساڑی سرکار آئی ہے تھوڑے جے سٹرکٹ ہو رہے ہیں تھوڑے جو رہے ہیں تھوڑے جو رہے ہیں تی جیڑی ہم بسا فڑیاں گئی ہیں انہ چون چالی پرسنگ کانگریس کے بھی بسا ہیں کانگریس سوالے ای ولہ ھونو بھی تکا آگیا بھی توسری بھی پیسے جمع کر آؤ جو توسری کانگریس نے اپنی پرائیویٹ niż پرپیٹ ورمیٹ تے کی ہے پڑے جو رہے ہیں مجھٹی آندگی کیونکہcom سوڑے ہائی کورٹ چالیں جو جان لے ہیں جیڑا ریٹ تے تو انہوں مارکٹ شبت了 shackle منتر پرورچائے穿 جے اگلا بندہ ہر بندے دی پہلی اس بندے دی پریاریٹی ہندی ہے جڑے بندے نال تھوڑا کنٹرارٹ سائنگ کیتا ہوئے اے چاہے کردہ ہوئے چاہے کوئی گل ہوئے او رد اس لی ہو سکے پہلا نہیں ہو سکے کیونکہ انہوں کو کولا جڑا سگا اوڈی کوئی کنڈیشنز ہوں گیا ہے تو اسی پچھے کولا رکھنا ہندہ ہے کولا مہنگا ہوگا تا اوڈے حساب نال تو اسی تھوڑا اکاموڈیٹ کروں گے اوڈ رولز چھتے ہیں یدی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ایسی اور اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں